پوری دنیا میں اس وقت مسلمان لقیناً ایک کرب سے گزر رہے ہیں اور ہر درد دل رکھنے والا انسان اس کو مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر دکھ بھی ہے اور وہ بے چین بھی ہے یہ بے چینی اس وقت زیادہ بڑھتی ہے جب ایک وندہ مومن سمجھتا ہے کہ میرے بھائی وہاں جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور ان کی مدد نہیں کر سکتا ہر درد دل رکھنے والا انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک لمحے سے پہلے فلسطین پہنچ جائے اور وہاں جہاد کرے اور وہاں قبلہ اول کی آزادی میں اور فلسطینی مسلمانوں کے غلبہ میں اپنا کردار ادا کرے یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے جو رب زلجلال نے ہم پہ لازم کیا ہے سارا دکھ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جستے واحد کی مانند ہیں مسلمان شرق میں ہو یا غرب میں شمال میں ہو یا جنوب میں اسلام کی بنیاد پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اگر پوری دنیا میں کسی ایک مسلمان کو دکھ ہو تو تکلیف ساری ملت اسلامیہ محسوس کرتی ہے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے فرمایا وَتَعَامَنُوا عَلَلْبِرِّ وَتَّقْوَا وَلَا تَعَامَنُوا عَلَلْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو یہ نساب ہے ہمارا کہ نیکی میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے لیکن گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی یقینا پوری دنیا مسلمان نیکیاں کرتے ہیں لیکن جو نیکی اس وقت فلسطین کے مسلمان یا کشمیر کے مسلمان کر رہے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی کہ ایک تو وہ جہاد کر رہے ہیں قبلہ اول کی آزادی کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے نہ صرف اپنی جاننے دیں بلکہ اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی اپنے والدین کی اپنے بہن بھائیوں کی اپنی عزیز و اکارب کی قربانیاں بھی دیں نہ صرف جاننوں کے نظرانے پیش کی بلکہ مال کے گھر کے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَامَارَاتِ تو ضرور بزرور ہم تمہیں ازمائیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ جاننوں اور مال کے ساتھ کہ جاننوں اور مال کی نقصان کے ساتھ تو ہم تمہیں ازمائیں گے یقیناً قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان کے لئے جتنی ازمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات ازمائے گی مسلمان کو اور پھر ازمائش کے بعد درجہ بڑھ جاتا ہے کہ کبھی مسلمان کی ازمائش خوف کی ورہ سے ہوتی ہے کبھی ازمائش بھوک کی ورہ سے ہوتی ہے کبھی برادری یا گھر والوں میں کسی کے جان دینے کی ورہ سے ہوتی ہے کہ اس کی موت کی ورہ سے یا شہادت کی ورہ سے اس غطہ مقدس پر اس وقت مسلمان ساری ازمائشوں کو قبول کر کے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ فلسطین کے مسلمان ہیں اور کشمیر کے مسلمان ہیں کہ وہاں بھوک بھی ہے وہاں خوف بھی ہے وہاں اولادوں کا شہادت سے سرفراز ہونا والدین کا جامع شہادت نوش کرنا یعنی یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے اور اللہ کی ذات نے پھر فرما و بشر الصابرین فرما جو ان سارے ازمائش اور امتحانات میں سبر کرے گا ہم اس کو خوشخبری دے رہے ہیں یعنی یہ بات ہے قرآن ہے کہ ان کے لئے خوشخبری ہے وہ کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ دنیا بل آخر ختم ہونی ہے نہ پہلے رہے نہ بات بارے رہیں گے لیکن خوشنصیب لوگ وہ ہیں جن کو خوشخبری رب زلجلال نے دی ہے یہ نتیجہ وہ ہے جس کا پہلے اعلان اللہ نے فرما دیا یہ وہ امتحان ہے جس کا اعلان پہلے کر دیا کہ اس میں ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ اللہ فرماتا کامیابی ہے یعنی سو فیصد سے بھی زیادہ یہ وہ نفوسِ قدسی ہیں جو کامیاب ہیں رب زلجلال نے فرمایا کہ تم نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور یقیناً اس وقت جو نیکی فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں کہ اسلام کا تحفظ اور پھر قبلہ اول کے تحفظ کے لئے کردار کہ اگر اسرائیل کا اور یہود کا یہ ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور وہ کتنا ہے وہ کہتے ہیں ماذا اللہ اس میں مقام کرمہ بھی ہے مدینہ منورہ بھی ہے یعنی یہ اصل میں ان کا ٹارگٹ یہ ہے اور فلسطین کے چھوٹے سی حصے پر یہود نے نصارہ نے سازش کر کے ان کو وہاں پر پہلے بسایا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے فلسطین کے اس مقدس زمین پر ان نصرانیوں نے وہاں ان کا قبضہ کروایا پھر وہ ناجائز سلطنت اس کا اعلان کیا گیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے مزید فلسطین کے بہت سارے حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ ہم نے پورے مشرق وستہ پر شام ہے لبنان ہے مصر اور یہ سارے علاقے جو ہیں کہتے ہیں ہم نے اس پر بھی قبضہ کرنا ہے اور آگے پھر معاذ اللہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پر بھی قبضہ کرنا ہے تو یہ فلسطینی مجاہدین جو بانٹٹے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں یہ جاننے دے رہے ہیں اگر یہاں اسرائیل کو نہ روکا گیا یہ تو بہت آگے جائے گا تو اس لیے بھی ان کا کردار بڑا اہم ہے کہ یہود کا جو نظریہ تھا گریٹر اسرائیل کا انہوں نے اس کو بھی دفن کر دیا تو اس بنیاد پر آج پوری ملت اسلامیہ پر یہ لازم ہے کہ سب سے بڑھ کے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی جائیں کیونکہ اس آہد میں سب سے بڑی نیکی وہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تحفظ اسلام ہے پھر بیت المقدس کا تحفظ ہے اور پھر وہاں اس خطہ ارد میں اسلام دشمن قوتوں کی سرگرمیوں کو روکنا یعنی ہر ہر عمل ان کا یہ اتنا آلی ہے کہ اس پر پوری ملت پر فرض بنتا ہے کہ ہر وقت ان اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے تیار بھی رہیں اور ان کی مدد کی بھی جائے